السلام علیکم سٹوڈنٹس اوکے بٹا یہ آپ خوردو کا لیکچر ہے جلدی سے اپنا پیج نمبر 50 کھولیں بر بک کا سب سے پہلے آپ پہ آج کا دن لکھیں اور تاریخ لکھیں آج ہم کیا کریں گے ورکشٹ نمبر پانچ اچھا جی اس میں کیا ہے کسی کتاب کیلئے سر ورک بہت اہم ہوتا ہے عام طور پر کتاب کے سر ورک پر کوئی تصویر بنی ہوتی ہے اور کتاب کا نام لازمی رکھا ہوتا ہے کتاب کے نام سے مندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کن موضوعات پر مبنہ ہے اب یہ دیکھیں اچھا سر ورک کیا ہوتا ہے فرنٹ پیج جو پہلا پیج ہوتا ہے اس پہ کیا لکھا ہے پاکستان کی سیر اور دیکھیں ٹرک کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے ہمیں یہ چھوٹا سیاہ پر کراچی لکھا نظر آ رہے اب آگے کیا ہیں آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کتاب کے کیا موضوعات ہو سکتے ہیں فیرستو انوانات بتائیں تو دیکھیں پاکستان کی سیر میں کیونکہ بچوں نے ٹرک پر پیٹ کے سیر کرنی ہے یا یہ جو ٹرک ہے یہ جگہ جگہ جائے گا شہروں شہروں پیرے گا تو یہاں پر ہم نے کیا لکھے ہم نے پاکستان کی جو اہم شہریں ان کے نام لکھیں سامباد، کراچی، لہور، پشاور، ملتان، کوئٹا، فیصلہ آباد، حیدر آباد سے آلکور یعنی کہ ہم نے یہ اندازہ لگا ہے کہ اس کتاب میں ان شہروں کا حال ہوگا اور ان شہر جو ہیں موضوع کی طور پر ان شہروں کا نام لکھے میں ہوں گے اور اس کے حساب سے جو ہے ان شہروں کے بارے بتایا جائے گا اس طرح بچوں کو پاکستان کی سیر کتاب کے ذریعے کروائے جائے گی اب صفحہ نمبر اکی آون پر آجیں اس میں سرگرمی ہے کہ موضوعات کی مناسبت سے اپنے اردو کی کتاب کا سر ورک بنائی اور رنگ بھری ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یا تو جو آپ کی اردو کی بھوک ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کے حساب سے اس کا سر ورک بنائی لیں یا جو اس کے اندر جو ٹوپکس ہیں آپ نے وہ دیکھنی کیا کیا موضوعات ہیں اس کے حساب سے آپ نے فرنٹ پیج بنائینا ہے اور اس میں رنگ بھرنے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی اردو کی بھوک کا پہلا صفحہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے ٹائٹل پیج ہے اب آپ دیکھیں یہ کیسا بنایا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر موضوعات کیا دیئے ہیں آپ موضوعات دیکھنے کے لیے اپنا پیج کھولیں گے فہرس یہ دیکھیں یہ ہے انوان یا موضوع اس کو کہتے ہیں یا فہرس پڑھیں آپ یا اس کے حساب سے بنائیں اپنا فرسٹ پیج یا پھر جو آپ کی اردو کا فرسٹ پیج یہاں پہ بناوا ہے آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے بیٹا آپ نے اپنے کام کے ساتھ سا ریوزن کرنی ہے جتنا کام آپ نے کی اس کو آپ نے یا ضرور کرنا ہے ڈینکیو سو مچ